کسان ساتھی اور نمسکار میں راجورہ مراتوڑ تیسل بلڑا جلجوت پر راجستان سے آز آپ کو ایک بہت بڑیہ ہر فصل کے لئے اوپی ہوگانے والا گھرہلو طریقے سے فصل کو مایکرو نیوٹرین پوشک تک تو کیسے دیں اس کی جانکاری بتائیں گے آز ہم آپ کے لئے جانکاری لائے ہیں ہر پرخار کی فصل میں کیلسیم کی آوشکتہ ہوتی ہے پر ان میتروں کو بہت سنسائی ہو جاتا ہے کہ کیلسیم کے سروت کونس کونسے ہیں پراکراتک جن کو اوپیوگ کر کے فصل کے لئے اس کو دیا جائے تو آج چرچہ کرتے ہیں کہ کیلسیم کن کن اتپادوں میں پایا جاتا ہے اور اس کا اوپیوگ کونسی کونسی فصلوں میں کیسے کریں گے پراکراتک ونسبتیوں میں پراکراتک اتپادوں میں سب سے پہلے جو پتھر ہوتا ہے لائم والا جس کو کی چونہ بولتے ہیں چونے میں سب سے زیادہ پرچور ماطرہ میں کیلسیم کی ماطرہ پائی جاتی ہے اور آج اسی کے اوپر آپ سب کا دھیانی انگیت کریں گے کیونکہ یہ سستہ بھی ہے آسان ہے اور آس پاس کہیں پہ بھی اپلد ہو جاتا ہے تو اس کی پورتی کے لیے آپ کیلسیم کی پورتی کے لیے آپ چونے کا پیوگ کریں بہتر ہے پرمپراغت ہے پورانک ہے اور ہر فصل میں اس کی عوشکتہ ہوتی ہے جس پرکار فصل کی گروت ہوتی ہے اس عوستہ کے انسار اس کو دیا جا سکتا ہے کیلسیم کی پورتی ہر پرکار کی فصل کے لیے چاہے جمینی کند ہو چاہے بیل والی فصل ہو چاہے پھول والی فصل ہو یا پھر خدیہ ناج والی فصل ہو کیلسیم کی عوشکتہ ہر ایک فصل کو ہوتی ہے کیلسیم کی جب کمی ہو جاتی ہے بیل والی فصلوں میں تو آگے کی جو کوپلیں ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا مڑاو آ جاتا ہے پتیاں وکاس نہیں کر پاتی اور جو پھل لگتا ہے وہ آدھا گل جاتا ہے یا پھل آدھا خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں پھنگس آنی چال ہو جاتی ہے اور وہ سڑکے خراب ہو جاتا ہے اس کی پورتی کے لیے چونہ ایک اچھا سور سے اگر پھول آنے سے پہلے پھول گلن بھی ہو جاتے ہیں تو کیلسیم کی کمی کے قرن ایسا ہوتا ہے اور دوسری فصلوں میں بھی اس کو سمیہ سمیہ پر دیا جانا جروری ہے گہوں میں اگر اس کو دیں تو گہوں میں اس کی کمی سے دکھنے والے جیسے پتیوں میں ہرہ پن کم رہنا پتیوں کی چوڑائی کم رہنا پتیاں تھوڑی سکوڑی ہوئی رہنا اور گہوں میں جب بالی بنتی آئے اس سمیہ اس چونے کا اوپیو کرنے سے بالی کا وکاس اچھا ہوتا ہے اس میں کیلسیم کی پورتی ہوتی ہے اور کیلسیم سے دانے کی مضبوطی بنتی ہے جس پرکار ہڈیوں کی مضبوطی ہوتی ہے اسی پرکار پودھے کو بھی کیلسیم کی اوشکتہ ہوتی ہے تنے کو مضبوط کرنے میں اور دانے میں چھمک بڑھانے میں اور دانے کا آکار سواد بڑھانے کے لئے اگر آپ چونہ لیتے ہیں تو اس کو بنانے کی ویدی آج ہمیں اس میں آپ کو بتائیں گے گہوں میں بالیاں موڑی ہوئی آ جاتی ہیں بالیاں پوری نہیں آتی اس کے اوپر جو بیج بنتے ہیں وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں یعنی فصل بونی رہ جاتی ہے بڑھوار نہیں کرتی ہے ایسی اوستہ میں آپ سب سے پہلے ایک اکڑ کے حساب سے آپ لیں یہ دیکھئے ہم نے بیس لٹر کی بالٹی میں دس لٹر چھانچ لی ہے یہ ایک اکڑ کے لئے اب یہ بنائیں گے دو اکڑ کے لئے لیکن آج جتنی چھانچ ہے وہ آج دس لٹر ہے اس میں پھر دس لٹر دو دن کے بعد جو چھانچ بنے گی وہ اس میں ڈال دیں گے دس کلو چھانچ یعنی کی ایک اکڑ کے لئے ہم بنائیں گے دو اکڑ کا چھانچ آج اتنی اپلپد ہے بیس لٹر چھانچ دو اکڑ کے لئے آپ لیں اور دو اکڑ کے لئے دو کلو چونہ لیں چونہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کون سا ہونا چاہیے اکثر سوال رہتا ہے کسانوں کا کی چونہ کون سا لیں یہ دیکھئے یہ بوجہ ہوا چونہ بوجہ ہوا چونہ یعنی کی اس کو بارہ گھنٹے چوئیس گھنٹے تک آپ اس کو پانی میں بھگو کے رکھیں جب آپ چونہ نیا لیتے ہیں اور اس میں پانی ڈالتے ہیں تو ایک دم چونہ گرم ہو جاتا اور پانی اوبال مارنے لگتا ہے ایسا چونہ فسل کے لئے اوپیوگی نہیں ہوتا کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے اس چونے کو پانی میں ڈال کر پانی آپ دو کلو چونے میں پانچ لٹر لے سکتے ہیں یا دس لٹر لے سکتے ہیں پانچ لٹر ٹھیک رہتا ہے کیونکہ وہ پورا اس چونے کے اندر سما جاتا ہے کیونکہ اترکت اپنے پاس ویسٹڈی کمپوڈر اگر آپ اس چونے کو الگ پانی میں گھول کے چوبیس گھنٹے رکھتے ہیں تو بھی بہتر ہے ہم نے بوجہ ہوا چونہ لیا اس لئے ہم ڈائریکٹ اس کو دو کلو چونہ اور بیس لٹر چھانچ دو اکڑ کے لئے گہوں کی فسل میں بالیاں اب آنے لگ گئی ہے اس کے لئے ہم دیں گے تاکہ بالیوں کا وکاس اچھا ہو بالیاں موڑی ہوئی نہیں آئے اور لمبی آئے اور پودے کی مضبوطی رہے کیونکہ اس سمیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آنڈی توفان اور تیج ہواوں کے بمنڈر فسل کو گھرا دیتے ہیں تو کیلشیم فسل کے لئے اتیہ وشک ہو جاتا ہے تو بیس لٹر چھانچ تاجی یا پانچ دن تک کی آپ بیس لٹر لیں دو اکڑ کے لئے اور دو کلو چونہ ڈالیں اگر آپ کے پاس ایک اکڑ میں گھو ہیں تو ایک کلو چونہ اب یہ جو دو کلو چونہ ہم ڈالنے جا رہے ہیں اس کا واپس ہم ایک اکڑ میں اسپری کرنے کے لئے اس کا اوپیو کریں گے دس لٹر چھانچ اور ایک کلو چونے کا پانی چونہ اب اس میں ڈال دے رہے ہیں ہم یہ دو کلو چونہ وزن کر کے لئے ہے آپ دیکھیں اب اس کے اندر ڈال رہے ہیں یہ تھنڈا چونہ ہے اس سے پہلے اس کو پانی میں بھگو کے ہم نے رکھ لیا تھا دو کلو چونہ ڈال دیا اب اسے ہم پھر چوبیس گھنٹے کے لئے رکھیں گے آپ ڈائریکٹ اس میں ہاتھ نہ ڈالیں چھوٹی لکڑی لیں اور لکڑی سے اس کو ایسے گول گول ہلائیں اب اس کے اندر دس لٹر چھانچ ہے اور دو کلو چونہ ہے تھوڑا گاڑا ہے لیکن جب دس لٹر چھانچ اور ہمیں پرات ہو جائے گی تو اس کے اندر ڈال کے اس کو پتلا گھول بنائیں گے اور چوبیس گھنٹے کے لئے رکھنے کے بعد اس کو فسل کے اوپر سپرے کریں گے اگر آپ کے کھیت میں مٹی کی جھانچ کے بعد ایسا پایا جاتا ہے کہ کیلسیم کی کمی ہے تو آپ پرتی ایک اکڑ جو پانی دیتے ہیں اس پانی کے ساتھ چونے کے پانی کو بھی دے سکتے ہیں اور ایسے ٹھنڈا چونہ پانچ کلو پرتی ایک اکڑ اترکت مٹی ملا کر اس کا بھرکاو کرنے سے آنے والے فسل کو کیلسیم کی پورتی کرتا ہے آج ہم نے آپ کو چونے کے دوارا فسل میں پھل گلن کا روکنا پھل سڑن کا روکنا ارد پھل یعنی کہ جو آدھا بھاگ پھل کا سڑ جاتا ہے اس کو روکنا چونہ کے دوارا اور چھانچ کے دوارا چھانچ پراکرتی کتپاد ہے چونہ بھی پراکرتی کتپاد ہے اس کو بنانے کے لیے بس آپ کو تھوڑی سی جانکاری جھٹانی ہوگی جو اس ویڈیو میں انبھو کے دوارا پریوگوں کے پہلے جو پریوگ کیے جن کا پرینام آیا وہ آج ہم آپ کو جانکاری ساجہ کر رہے ہیں جرور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور کیلچیم کی پورتی کے لیے آپ بھی چاہے باغوانی ہو چاہے بیلدار پھسلے ہو یا بیلدار سبجی ہو یا پھر گہوں یا انک روپ ہو کیلچیم کی پورتی کا سب سے اچھا مادیم یہی ہے دھنیوار